اسلام علیکم دوستو یہ پاکستانی شہد کا چینل اور شہد قسمی ہے یہ شہد قسمی کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومٹ کریں بل ایکر کی گھنٹی کو دبا دیں آنے والی لا ٹیسٹ ویڈیو آپ تک جالتے دال پہنچ سکے ہاں دوستو کنجو سمات کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومٹ کریں بل ایکر کی گھنٹی کو پرس کریں تاکہ آنے والی لا ٹیسٹ ویڈیو آپ تک جالتے دال پہنچ سکے ہاں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں آپ سنو گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں پرپور فائدہ ہوگا اور ایمان مضبوط ہوگا جو اکل مند اور سمیدار انسان ہے اس کا سوچ بوجھ اور ایمان میں اضافہ ہوگا ہاں تو دوستو توقل میں کامرانی ہے حدیث نمبر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پر وہ بھی نہیں کرتا وہ وہ بھی نہیں کرتا وہ خواہ وہ کس میدان میں ہلاک ہو جاوے اور جو شاخ صلی اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں سے ایک اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے ابن ماجہ اس کے راوی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہا ہو حدیث نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا غمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص دنیا کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے ابو الشیخ تدبیر و توقل حدیث نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توقل کر فیدہ جینی توقل میں تدبیر کی ممناعت نہیں ہاتھ سے تدبیر کا دل سے اللہ پر توقل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے دوائلاج حدیث نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو خزیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جاڑ پھونکا پھونکیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تقدیر ہی میں سے داخل ہے ترمزی ابن ماجہ اس کے راوی ہے ہاں تو دوستو اس ویڈیو کو اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں کومٹ کریں بل لائک کریں گھنٹے کو پرس کریں ہاں دوستو اس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ ہم دوسری ویڈیو آگے لے آتے ہیں